السلام علیکم دوستو دوستو آج تک آپ نے ہمارے چینل پر کئی سارے جانور دیکھے ہوں گے جن میں سے کچھ بہت ہی خطرناک اور کچھ بہت ہی معصوم تھے لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو جس جانور کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں یہ دیکھنے میں تو بہت ہی کیوٹ ہے لیکن اصل میں بہت خطرناک اس کے شکار کرنے کا طریقہ اتنا بے رہم ہے کہ جسے دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے اور ایک بار جب یہ اپنے شکار کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو پھر اس کو تب تک نہیں چھوڑتا جب تک اس کی جان نہ لے لے یہ جانور نہ صرف ہوں خار اور نڈر ہے بلکہ بہت چالاک اور ہوشیار بھی یہ منک ہے جو دیکھنے میں ویسل جیسا دکھائی دیتا ہے کیونکہ یہ اسی کی نسل کا ایک جانور ہے یہ ایک ایسا جانور ہے جو نورت امریکہ اور یورپ کے بہت سارے علاقوں میں پایا جاتا ہے یہ جانور اتنا خطرناک ہے کہ اپنے سے بڑے پرندوں اور جانوروں کو اپنا شکار بناتا ہے اس کے شکار کرنے کا طریقہ اتنا بے رہم ہے کہ دیکھ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جائیں دراصل یہ جب بھی اپنے شکار پر حملہ کرتا ہے تو یہ اس کے پیٹ پر چڑھ کر گردن سے پکڑ کر اس سے چپم جاتا ہے لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی یہ جانور اپنے شکار کو تب تک نہیں چھوڑتا جب تک کہ اس کی جان نہ نکل جائے اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ یہ اپنے سے بڑے جانوروں پر ہی حملہ کرتے ہیں اور اپنے شکار کو بھر پیٹ کھانے کے بعد یہ بچا ہوا اپنے بل میں لے آتے ہیں جسے بعد میں بھوک لگنے پر یہ کہتے ہیں یہ جانور کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اس کا اندازہ آپ اس ویڈیو سے لگا سکتے ہیں کہ جب ایک بوپ کیٹ جو کہ بہت ہی خطرناک جانور ہے نے منگ کو اپنا شکار بنانا چاہا تو منگ اس پر جبٹ پڑتا ہے اس کے تیز اور خطرناک دانتوں کی وجہ سے وہ کئی بار بوپ کیٹ کو زخمی کر دیتا ہے بعد میں بوپ کیٹ خود ہی اسے چھوڑنے کو مجبور ہو جاتی ہے دوستو یہ سٹوٹ ہے جو کافی حد تک منگ کے جیسے ہی دکھائی دیتا ہے یہ دونوں ہی جانور ویسل کی ہی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور اسی لیے یہ جانور اتنے خطرناک ہیں اور اپنے شکار کو مارنے کا ایک ہی طریقہ اپناتے ہیں لیکن سٹوٹ میں ایک اور خوبی دیکھنے کو ملتی ہے اور وہ ہے اپنے شکار کو بے وقوف بنا کر اس کی جان لے لینا دراصل کئی بارے سا دیکھا گیا ہے کہ سٹوٹ ریبٹ کا شکار کرنے سے پہلے اس کے سامنے اچل کود کرتے ہیں جیسے کہ انہیں کچھ ہو گیا ہو ان کی اسی اچل کود کو دیکھ کر خرگوش انہیں ایک ٹک لگا کر دیکھتے رہتے ہیں سٹوٹ اسی اچل کود کو کرتے ہوئے دیرے دیرے خرگوش کے اتنے پاس پہنچ جاتا ہے کہ جب تک خرگوش کچھ سمجھ پائے وہ اسے اپنا شکار بنا لیتا ہے سٹوٹ اپنے شکار کو پکڑتے ہی شکار کے پیچھے سے اس کی گردن کو دبوچ لیتا ہے اور چند منٹوں میں ہی اس کی جان لے لیتا ہے ویسل دوستو کچھ لوگ اس فوٹو کو دیکھ کر اسے فیک سمجھتے ہیں لیکن دوستو یہ فوٹو بالکل ریل ہے یہ پرندہ ووڈ پیکر ہے اور اس کے پیٹ کی سواری کر رہا جانور ویسل ہے جس نے ووڈ پیکر کو اپنا شکار بنانے کے لیے اس پر حملہ کیا تھا لیکن ووڈ پیکر اپنی جان بچانے کے لیے جب اڑا تو ویسل بھی اس کے ساتھ ساتھ اڑ گیا تھا اس شاندار فوٹو کو کلک کیا تھا مارٹن لی می نے دوستو اس فوٹو کو دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جانور جب اپنے شکار کو دبوچتا ہے تو اس سے چاہ کر بھی چٹکارہ نہیں مل پاتا فورن کنٹریز میں بھی یہ جانور کافی بدنام ہے وہاں کے کسانوں کی مرگیاں اور بتخوں کو مارنے کے لیے یہ رات کو ان کے باڑے میں گس کر ایک ساتھ کئی مرگیاں اور بتخوں کو مار دیتا ہے دوستو آپ سگل پرندے کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گے جو کہ چھوٹے پرندوں اور جانوروں کا شکار کرتا ہے اور انہیں فوراں ہی نگل جاتا ہے لیکن دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ ویسل اتنا خطرناک جانور ہے کہ یہ سگل جیسے پرندے سے بھی نہیں ڈرتا اور اسے بھی اپنا شکار بنا لیتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ ویسل کو بار بار اس کے گلے کے پیچھے سے پکڑ کر اسے اپنا شکار بنا رہا ہے یہ تینوں ہی جانور سام، بچو، پرندے، چوہے اور خرگوش کا جم کر شکار کرتے ہیں دوستو یہ سبی چھوٹے سے دکھنے والے جانور جنگل کے وہ خطرناک شکاری ہیں جو کسی سے بھی بیڑھنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں ایسی ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل اردو انفو 24 کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے بیل آئیکن پہ بھی کلک کرتے ہیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ